آج میں آپ لوگ کے لیے مووی انٹیڈوڈ ایکسپلین کرنے والی ہوں جو ایک میسٹیریس سٹوری ہے مووی شروع ہوتی ہے اور ہم ایک لڑکے کو روف سے لٹکا ہوا دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم مووی میں مووی کی مین کریکٹر شیرن کو دیکھتے ہیں اچانک رات کے وقت شیرن کی طبیت حراب ہو جاتی ہے شیرن کی ہزبن شیرن کو ہسپیٹل لے آتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا اپینڈکس ڈیمیج ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز کو اب شیرن کی سرجری کرنی ہے پریشن کے وقت شیرن بھی ہوش ہو جاتی ہے اور اب جب اس کی آنکھ کھل دی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک بہت عجیب روم میں دیکھتی ہے اس میں اس کے ہاتھوں کو بیٹ سے بانا گیا تھا اور ساتھ ہی کوئی ریڈ لیکویڈ انجیکٹ کیا جا رہا تھا اس کے اٹھتے ہی وہاں پر ایک ڈاکٹر آتے ہیں جو اسے اس کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں ڈاکٹر شیرن کو بتاتا ہے کہ وہ سرجری کے بعد سے ہی منٹی سکتی تب سے وہ یہاں پر ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے لیکن ڈاکٹر اسے کچھ بھی بتائے بغیر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر وہ اپنے بیلی پر سرجری کا نشان دیکھتی ہے جو اب ملکل ہیل ہو چکا تھا اور اس بات سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں کافی عرصے سے ہے ہاں وہ ڈاکٹر اب دوبارہ شیرن کے پاس آتا ہے اور اس بار اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھی پیارن اس سے بہت سارے کوسٹنز کرتی ہے لیکن ڈاکٹر اسے کوئی جواب نہیں دیتا ڈاکٹر شیرن کو وہ ٹیبلٹ لینے کا کہتے ہیں لیکن وہ انہیں دور کر کے یہاں سے پاہر نکل جاتی ہے اور وہاں کچھ لوگ اسے پکڑ کے اس کی نیک پر انجیکشن لگاتے ہیں اور دوبارہ اسے اس کے روم میں چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ڈاکٹر دوبارہ اس کے سامنے تھا شیرن اسے کہتی ہے کہ میری فیملی اور میرے ہزبنڈ مجھے ڈونڈتے ہوئے یہاں آ جائیں گے وہ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں کوئی نہیں ڈونڈ پائے گا اس کے بعد ڈاکٹر اسے روم میں لاک کر کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد شیرن کو وہاں سے کچھ لوگوں کی آوازیں آتی سے انہیں کوئی ڈارچر کر رہا ہو ابھی وہ وینڈو سے باہر دیکھتی ہے تو اسے ایک آدمی نظر آتا ہے کی آئیس میں سے بلڈ نکر رہا تھا اور اسے کوئی اور آدمی اس کے روم تک چھوڑنے آیا تھا پیشنٹ کی حالت دیکھیں شیرن بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور تب ہی اسے دوسرے روم سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں اور اس وال کو چیک کرنے پر اسے وال کے پاس سے ایک نوٹ ملتا ہے اسے دوسرے روم کے پیشنٹ نے دیا تھا اور پیشنٹ میں وہ آدمی اپنا نام ایوریٹ بتاتا ہے بات ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کسی طرح کا ہسپٹل نہیں ہے اسی طرح کے دوران ایوریٹ کے روم میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں اب شیرن کو صرف ایوریٹ کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی اس کے بعد شیرن اب اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچنے لگی تھی ہاں اسے ایک بار یاد آتا ہے کہ اس نے اپنے ہزبنٹ سے چھوٹ بولا تھا اس کے ہزبنٹ کو یہ بات پتا بھی تھی لیکن اس نے پھر بھی شیرن کو کچھ نہیں کہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر دوبارہ شیرن کے روم میں آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے یا تم نے پاسٹ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کا تمہیں ریکریکٹ ہو شیرن اسے کہتی ہے کہ ایسا میں نے کوئی کام نہیں کیا اس میں ہی اس ڈاکٹر کو یہاں پر ایوریٹ کا نوٹ مل جاتا ہے جو اس نے شیرن کو وال سے دیا تھا یہاں اب وہ ڈاکٹر اسے ایسے روم میں لے آیا تھا ان لوگوں نے کیا کیا تھا پھر ایوریٹ بتاتا ہے کہ انہوں نے میری ٹنگ کو کار دیا تھا یہ سن کر شیرن شاک ہو جاتی ہے کیونکہ ایوریٹ تو ابھی بھی اسے صحیح بات کر رہا تھا اس کا اس سب پر یقین کرنا بہت زیادہ مشکل تھا پھر ایوریٹ شیرن سے کہتا ہے کہ یہ لوگ ہم پر کچھ ایکسپریمنٹس کر رہے ہیں اب میری ٹنگ واپس آ چکی ہے اور یہاں دوسری پیشنٹ بھی اسے ایک بہت شاکنگ بات بتاتی ہے یہ لوگ کئی بار اس کو زندہ چلا چکے ہیں ان کے ٹریٹمنٹ سے وہ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے وہ سبھی پیشنٹس شیرن سے کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تم ان لوگوں کو اپنے روم میں مت آنے دینا اسی کے ساتھ یہاں پر سائرن آن ہو جاتا ہے جس سے وہ سارے پیشنٹس ایک دم سے ٹر جاتے ہیں دھر دوبارہ وہ ڈاکٹر آتا ہے اور ان سب کو روم میں بھیج دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ شیرن سے بھی کہتا ہے کہ تمہیں بھی اب روم میں جانا ہوگا شیرن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ میں گھر کب جاؤں گی لیکن وہ ڈاکٹر اس کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے اور اس کو اس کے روم میں چھوڑ آتا ہے روم میں آنے کے بعد شیرن دوبارہ اپنے پاسٹ کو دیکھتی ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابھی پاسٹ میں اس نے اپنے ہزبنٹ سے جھوٹ بولا تھا وہ کیا تھا وہ اپنے ہزبنٹ سے جھم کا بول کر کسی گریف پر گئی تھی اب یہ گریف بھی ہمارے لیے ایک میسٹری ہے جس کے بارے میں ہمیں آگے جا کر پتا چلے گا یہاں اب شیرن اپنے روم سے باہر دیکھ رہی تھی اور اچانک اس کے روم کے باہر کوریڈور کے لائٹس آف ہو جاتی ہیں شیرن دیکھتی ہے کہ دو آدمی زبردستی ایک پیشنٹ کو وہاں سے لے کر جا رہے ہیں اتنے میں ہی وہاں سے ایوریڈ شیرن کے روم میں آ جاتا ہے ایوریڈ شیرن کو بتاتا ہے کہ یہ دراصل ایک گرچ فیسلیٹی ہے اور تب شیرن ایوریڈ سے پوچھتی ہے کہ ہم کیا ہم سے باہر نہیں جا سکتے ایوریڈ اسے بتاتا ہے کہ یہاں سے جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے روٹین بھی فالو کریں اور ان کی بات بھی مانیں شیرن اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ سب باتیں کس نے کہیں ہیں تب ایوریڈ بتاتا ہے کہ مجھ سے ڈاکٹر نے پرومس کیا ہے اگر میں ان کی روٹین فالو کروں اور ان کی سب بات مانوں تو تین مہینے بعد وہ مجھے یہاں سے جانے دیں گے یہاں شیرن کہتی ہے کہ مجھے ان کی باتوں پر بلکل بلیو نہیں ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ سامنے سے ایک پیشنٹ آیا ہے وہی پیشنٹ تھا جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لوگ لے کر گئے تھے اور اب اس پیشنٹ کے پہلی سے بہت زیادہ بلرڈ آ رہا تھا شیرن اس آدمی سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا جب وہ آدمی اسے بتا رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہ ڈاکٹر رہی ریڈ لکل لے کر آ جاتا ہے جو سب ہی پیشنٹ کو لگایا جا رہا تھا اور وہ ڈاکٹر شیرن کو یہاں سے واپس جانے کا کہتا ہے روم میں واپس آتے ہوئے وہ ایوریٹ کے روم میں جاتی ہے جہاں وہ اس سے ریکپسٹ کرتی ہے کہ وہ اس کی یہاں سے پڑھے نکلنے میں ہیلپ کرے لیکن ایوریٹ اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کی ہر بات مان رہا تھا اب یہاں وہ فیسیلیٹی میں پھر کر بہت اجیب اجیب پیشنٹس کو دیکھ رہی تھی ایسا کرتے ہوئے اسے ڈاکٹر دیکھ لیتے ہیں اور اسے اپنے گیبن میں لے آتے ہیں یہاں ڈاکٹر اسے اس آدمی کے فوٹو دکھاتا ہے جسے ہم نے مووی کے سٹارٹ میں فانسی سے لٹکا ہوا دیکھا تھا ٹرر اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے شیرن کچھ سوچتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ اگر میں اس کی بارے میں آپ کو بتا دوں تو کیا آپ مجھے ایک گھر کال کرنے دیں گے ٹرر اس کی بات مان جاتا ہے اور پھر شیرن بتاتی ہے کہ یہ لٹکا میرا بوائی فرنڈ تھا اس نے اچانک سوسائٹ کر لی تھی جس سے مجھے بہت دکھ ہوا تھا اور ادھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پھرنڈ کے پاسٹ میں ہم نے جو گریب دیکھی تھی وہ بھی اسی لڑکے کی تھی اس پر وہ اپنے ہزبنڈ سے جھوٹ بول کر کینڈل چلانے چاہتی تھی یہ سب بتانے کے بعد جب وہ فون اٹھاتی ہے اپنے گھر فون کرنے کے لیے تو اسے پتا چلتا ہے یہ فون تو ڈیڈ ہے اسے پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر نے اسے دھوکہ دیا ہے اور وہ اس پر بہت دوسا ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے یہاں اب روم کے راستے میں اسے ایک اور روم دکھائی دیتا ہے جہاں پر بلکل بیسی ہی روپ تھی جس پر وہ آدمی لٹکا ہوا تھا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے تب ہی پیچھے اس فیسیلٹی کے کچھ لوگ آتے ہیں اور شیرن کو اٹھا کر ایک روم میں لے جاتے ہیں یہاں وہ لوگ بہت بے دردی سے شیرن کا پاؤں کار دیتے ہیں اور تب ہی یہاں پر وہ ڈاکٹر آتا ہے اور اس کے پاؤں کا ٹریٹمنٹ کرنے لگتا ہے اور جلدی اس کا پاؤں ہیل ہو جاتا ہے یہ سب شیرن کے لیے انکریڈیبل تھا پاؤں بلکل بیسا ہی ہو گیا تھا جیسا پہلے تھا اور وہ اپنے پاؤں کو کنٹرول بھی کر سکتی تھی تب وہ ڈاکٹر اسے اس لیکٹ لیکوٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس لیکوٹ کے ذریعے کسی بھی انجری کو بہت جلدی ہیل کیا جا سکتا ہے یہاں شیرن ڈاکٹر سے سوال کرتی ہے کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو اور تب ڈاکٹر اسے جواب دیتا ہے کہ ہم صرف تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں یہ بات ہم شیرن کو ایوریٹ کے روم میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ بتا رہی تھی میں نے کچھ دیر پہلے یہاں پر نے وائی فرینڈ کو دیکھا تھا جو آج سے دس سال پہلے مر چکا ہے ایوریٹ اسے میں اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ اگر میں آپ کی روڈین فالو کروں تو تین مہینے بعد یہاں سے چھوٹ جاؤں گا کن یہاں میں نے ایک ایسے آدمے کو بھی دیکھا ہے جسے دس سالوں سے یہاں پر رکھا گیا ہے تب وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ یہ سب میرے ہاتھ میں بلکل نہیں ہے اور پھر ایوریٹ انہیں ان کی منیجمنٹ سے ملنے کی ریکویسٹ کرتا ہے ڈاکٹر اسے لے جانے لگتے ہیں یہاں اب دوبارہ ایوریٹ کی سپان کارڈ دی جاتی ہے اتنے میں ہی ہم شیرن کو دیکھتے ہیں جو اسی روم میں جاتی ہے جس روم میں اس نے اپنے بوائی فرینڈ کو دیکھا تھا لیکن اس بار وہاں پر کوئی روپ نہیں تھی صرف ایک بیانو تھا پھر وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں ایک فیسلیٹی کا آدمی جا رہا ہے اس کا پیچھا کرتے ہوئے آخر ایگزٹ تک پہنچی جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ ایگزٹ کا دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر ایک دیوار تھی یعنی وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا یہاں سے دوبارہ اپنے بوائی فرینڈ کے روم میں جاتی ہے جہاں اب اسے بیانوں کے اوپر ویسی ہی روپ ملتی ہے جیسی روپ سے اس کی بوائی فرینڈ نے سوسائیڈ کی تھی اتنے میں ہی اچانک اوپر سے اس کا بوائی فرینڈ آ جاتا ہے اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ در جاتی ہے اور اتنے میں ہی یہاں پر ڈاکٹر آ جاتے ہیں اور جب وہ دوبارہ ڈاکٹر کے ساتھ اس روم کے اندر جاتی ہے تو اس روم میں کچھ بھی نہیں تھا ایون کی بیانوں تک بھی نہیں اب جب وہ ڈاکٹر اسے اس کے روم میں چھوڑنے جا رہا تھا تو وہ بڑی چلاکی سے پاکٹ سے کیز چھوڑا لیتی ہے وہ ایک اور پیشنٹ کو لے کر ان کے آفیس میں چلی جاتی ہے ہاں انہیں بہت ڈھونڈنے کے بعد اس فیسیلیٹی کا صرف ایک میپ ملتا ہے لیکن اتنے میں ڈاکٹر کو بھی تو پتہ چل گیا تھا کہ کیز فیرن نے چھوڑائی ہیں فیسیلیٹی کے ایک روم میں جاتے ہیں اور فیسیلیٹی سٹاف کے اپڑے پہن لیتے ہیں یہاں سے جاتے ہوئے فیسیلیٹی کے ایک آدمی کون پر شک ہو جاتا ہے اور وہ دوسری لیڈی شیرن کو بچانے کے لیے اپنا گلہ گار دیتی ہے اور شیرن جلدی سے وہاں سے پھاگ جاتی ہے ایک جگہ جا کر چھپتی ہے جہاں ایک اور پیشنٹ آ کر اسے مارنے ہی والا تھا وہاں ایک دوسرا لڑکا آ جاتا ہے اور یہ بھی اسی فیسیلیٹی کا پیشنٹ تھا وہ سے لے کر ایک روم کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ باہر ان لوگ کو فیسیلیٹی کے لوگ ڈونڈ رہے تھے دھر وہ لڑکا شیرن کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگتا ہے اور یہ شیرن کو برداشت نہیں ہوتا اور فیسیلیٹی کے لوگوں کے وہاں سے جاتے ہی لڑکے کو مار کر وہاں سے نکل جاتی ہے سب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیرن فائنلی اس فیسیلیٹی سے باہر نکل گئی تھی ان ابھی بھی بہت سے لوگ اس کے پیچھے تھے اس لیے وہ ایک گھر کے اندر جاتی ہے لیکن اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا بڑی دیر بعد اس سے فیل ہوتا ہے کہ وہ تو فیسیلیٹی سے نکلی ہی نہیں تھی ہاں اسے دوبارہ اپنے بوائی فرنڈ کی ڈیڈ بوڈی دیکھتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیرن کو سزا کے طور پر فانس ہی دی جا رہی تھی جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے پاس اس ڈاکٹر کو دیکھتی ہے اور وہ ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا یہاں شیرن اس ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ وہ لوگ اسے مار یوں نہیں دیتے اور تب ڈاکٹر اسے جواب دیتا ہے کہ ہم یہاں کسی کو نہیں مارتے پھر ساتھ ہی ڈاکٹر اسے یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا تم نے پاسٹ میں کچھ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے تم شرمندہ ہو شیرن انہیں ابھی بھی کچھ نہیں بتاتی اور ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب شیرن ایورٹ کے روم میں آتی ہے آگر وہ ایورٹ سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیسے آئے تھے اور ایورٹ جواب دیتا ہے کہ میرا ایک بہت حضرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں یہاں پر تھا اور اس کے بعد شیرن اس لڑکی کے روم میں جاتی ہے جس نے شیرن کے لیے اپنا گلہ کار دیا تھا لیکن وہ لڑکی ابھی بھی ٹھیک تھی شیرن اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئی تھی اور اس میں اس کے باس بھی جل گئے تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اسے بار بار زندہ جلا دیتے ہیں یہاں وہ لڑکی شیرن سے کہتی ہے کہ یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دیتھ اور تب شیرن اسے کہتی ہے کہ ہم پہلے ہی مر چکے ہیں اس کے بعد شیرن اپنی بات بتاتی ہے کہ مجھے بھی سرجری کے بعد جب ہوش آیا تو میں یہاں پر تھی اور یہاں شیرن اس کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی مر چکے ہیں اور یہ پلیس ہمارے لیے ہیل ہے شیرن کی سبھی بات سن کر وہ لڑکیوں سے پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ تم یہاں پر آئی اور یہاں پر شیرن کنفیس کرتی ہے کہ اس نے آج سے دس سال پہلے اپنے بوائی فرنڈ کو مارا تھا شاید یہی وجہ تھی اس کے یہاں آنے کی یہاں ہمیں شیرن کے پاسٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ ایک دن شیرن اور اس کے بوائی فرنڈ کے درمیان میں بحث ہو رہی تھی شیرن نے ایک نائف اٹھا لی جس کی وجہ سے غلطی سے بوائی فرنڈ کا گلہ کٹ گیا اور شیرن نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے پھانسی پر لٹکا دیا تاکہ سب یہی سمجھیں کہ اس نے اپنے آپ کو خود مارا ہے سب کے بعد شیرن اب اس ڈاکٹر کے پاس جاتی اور اسے ایک آدمی کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ایک بک لکھی تھی وہ ایک بار ہیل میں گیا تھا اور اسے بار بار ٹارچر کیا جاتا تھا اور پھر خود ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا کیونکہ آج سے پہلے یہ بات کوئی بھی نہیں جان پایا تھا یہ جگہ ایک ہیل ہے شیرن اس ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ڈیویل ہو وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ڈیویل نہیں ہے بلکہ وہ بھی اس کی طرح پہلے ہی برے انسان کی طرح یہاں آیا تھا اور پھر اس نے یہاں کے لوگوں کی بات مان کر تین مہینے تک ان کی روٹین فالو کی اس طرح اسے پھر دوسرے لوگوں کو ٹارچر کرنے کی ڈیوٹی ملی بتاتا ہے کہ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اگر کوئی یہاں پر ایسا کرنے سے انکار کرے تو اسے دوبارہ ٹارچر دیا جاتا ہے اور یہی یہاں کا کسٹم ہے اور یہاں وہ ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ میں بھی بہت عرصہ پہلے سے یہاں ہوں اور اتنے میں ہی وہاں پر شیرن کا بوائی فرنٹ آتا ہے اور اسے گھینچ کر اسی روم میں لے جاتا ہے جہاں وہ ہمیشہ پیانو اور روب دیکھا کرتی تھی ادھر اب شیرن کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ ہیلتھی ان کے ریکریکٹری جگہ اور یہ لوگ پہلے سے ہی یہاں پر مر کے آئے تھے اور یہاں آ کر اب کوئی بھی نہیں مرنے والا تھا ادھر اب اس کا بوائی فرنٹ اسے لڑکانے لگتا ہے ہاں وہ اپنے پوائی فرنٹ سے کہتی ہے کہ مجھے مار دو لیکن اس سے پہلے ایک بات سنو کہ تم سے بہت پیار کرتی ہوں اتنا پیار میں نے زندگی میں کبھی کسی سے نہیں کیا تھا ہماری گریف پہ بھی آج تک میں ہی کینڈلز رکھتی ہوں ہاں وہ اپنے پوائی فرنٹ سے معافی مانگتی ہے اسے کہتی ہے کہ مجھے مار دے بالکل ویسے ہی لڑکا ہے جس طرح میں نے تمہیں لڑکایا تھا اب اس کی بوائی فرنٹ کا دل بدل جاتا ہے اور وہ اسے نہیں مارتا بلکہ اسے ایکزٹ کی طرف لے جاتا ہے لڑکے کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر ڈاکٹر اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن وہ لڑکا ان کی بات نہیں مانتا اور اسے لے کر آگے بڑھ جاتا ہے شیرن جیسے ہی ہیل کے ایکزٹ پر جاتی ہے بریج پر چلتے ہوئے زمین کی طرف پہنچ رہی تھی لیکن جیسے ہی پیچھے سے اس کا بوائی فرنٹ اس بریج پر پاؤں رکھتا ہے تو وہ بریج ٹوٹ جاتا ہے لیکن شیرن کیونکہ اس انٹرنز کے پاس پہنچ گئی تھی اسی لئے وہ انٹرنز پکڑ لیتی ہے اب جب وہ پیچھے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بوائی فرنٹ کو وہاں سے لوگ واپس لے جا رہے تھے وہ لائٹ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیرن نے آنکھیں کھولی ہیں اور وہ اسی ہسپیٹل کے پیٹ پر ہے جو ہسپیٹل ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا وہ ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس کا ہارٹ 15 سیکنڈ کے لئے دھڑکنا بند ہو گیا تھا یعنی وہ مر کر دوبارہ زندہ ہوئی تھی اسے ایک نئی زندگی ملی تھی وہ شیرن اس سب باتوں پر بلیب نہ کرتے ہوئے اپنا بیلی دیکھتی ہے ہاں اس کی سرجری کے زخم ابھی بھی تازہ تھے اور ڈاکٹر اسے وہاں ہاتھ لگانے سے منع کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ گھر چاہتی ہے تو ان سبی کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے جو لوگ اسے ہیل میں ملے تھے یہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ جو سب ان کے ساتھ ہوا تھا وہ سب سچ تھا اس کے بعد وہ ہر بار اپنے بوائی فرنڈ کی گریف پر کینڈلز جلانے جاتی ہے اور یہاں شیرن اس لئے بچ گئی تھی کیونکہ اس نے غلطی سے اپنے بوائی فرنڈ کو مارا تھا ساتھ ہی اس کے بوائی فرنڈ کو بھی اس پر یقین آ گیا تھا اور اسی لئے وہ دوبارہ ہیل سے اپنے زندگی کی طرف واپس آ گئی تھی اور یہی پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے